ننہ روحان جس دن سے اس دنیا میں آیا ہے اس دن سے ہی ٹرولرز اور ہیٹرز کا شکار ہو گیا ہے ویسے تو سوشل میڈیا پر ٹرولنگ اور فین فالوونگ بھی سب کچھ ملتا ہے تو روحان کو پیار بھی بہت زیادہ ملا ہے سوشل میڈیا سے اور لیکن ٹرولرز نے اس کو ٹرول بھی بہت کیا ہے بچپن سے بلکل چھوٹے سے سے ہی جب سے وہ پیدا ہوا ہے کیونکہ جب تک دپیکا شویب نے فیس ریویل نہیں کیا تھا تب تک ان کو اس طرح کہا جا تھا کہ کیوں ہائیڈ کر رکھا ہے اس طرح بچے میں شاید بچہ اچھا نہیں ہے یا پھر اس نہیں ہے اور جب انہوں نے فیس ریویل کیا تو اس کے بعد ان کو نا جانے کیا کیا سننا پڑا کہ آپ کا بی بی ہے یہ یہ تو پورا کالا گینڈا ہے کالا پتہ نہیں کیا کیا بورے بورے شبد روحان کے لیے بولے گئے گوریلا بولا گیا کٹپا بولا گیا اور یہاں تک کہیوں کہا گیا کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے تم نے اڈاپٹ کیا ہے اور کسی نے کہا کہ آئی وی اپ سے تم نے ہی کسی اور کا بچہ جو ہے کنسیو کیا ہے اس طرح سے جو ہے کہا گیا روحان کو کیونکہ روحان تھوڑا سا جو ہے پہلے دکھنے میں تھوڑا اچھا نہیں تھا رنگ میں اس کا دارک تھا تو اس وجہ سے لوگوں نے روحان کو ترہ ترہ کی باتیں بولی لیکن چھوٹا بچہ تو کلر اور اپنا جو ہے اپنا فیس فیچر سب بدلتے ہیں جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو اب جو ہے روحان جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے کیوٹ اور بہت پیارا ہوتا جا رہا ہے پاپا ماما کی طرح وہ بھی بہت ہی دیکھنے میں بہت ہی پیارا لگتا ہے بلکل اپنے پاپا شویک کی طرح روحان اب دکھ رہا ہے تو ابھی بھی لوگوں کو جو ہے نہیں سمجھ میں آ رہا اور لوگ ترہ ترہ کی باتیں کہہ رہے ہیں اب روحان کی گروتھ کو لے کر روحان کو ٹرول کیا جاتا ہے کہ روحان ابھی تک چلنا کیوں نہیں سیکھا ایک سال سے اوپر کا ہو گیا ہے روحان ابھی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے بولنا کیوں نہیں سیکھا تم اسے زیادہ چلاتے کیوں نہیں صرف کھلاتے کیوں رہتے ہو اور روحان کو کھلا کھلا کر خدو بچہ کیوں بنا دیا اس طرح سے روحان کے بارے میں ترہ ترہ کی کمنٹس آتے ہیں تو آپ سوچیں کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر شویب دیپکا کو کتنا برا لگتا ہوگا ان کا دل کتنا دکھتا ہوگا پانچ سال بعد ان کو یہ اتنی بڑی خوشی ملی ہے اور کوئی کوئی بچہ تو بہت دیرے دیرے گروہ کرتا ہے بہت دیرے دیرے چلنا سیکھتا ہے بولنا سیکھتا ہے ہر ایک چیز کو بہت ہی زیادہ ٹائم لیتا ہے تو اسی میں سے روحان ہے اور ویسے بھی پری میچور ڈیلیوری تھی تو تھوڑا سا تو ٹائم روحان لے رہا ہے لیکن اس بات کے لیے اتنا بڑی بڑی باتیں نہیں کہنی چاہیے کسی ننے بچے کے لیے آپ کو کیا کہالے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ میرا ایک کونٹ باکس ملانے دائے گا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا دوستو